الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ وعصحابی کیا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ فاطمت الزہرہ جنیار ڈنگلہ کے اندر اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حضرت قاری افتاب حسین شاہ صلی اللہ نازم عالی جامعہ فاطمت الزہرہ اور ساتھ ہی ہمارے اس محلے کے امام صاحب حضرت مولانا بشیر صاحب اور یہ پورا کافلہ یہاں پر موجود ہے یہاں پر ہمارے اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت ہند اور بلخصوص الگی حکومت جو اس وقت ہمارے جمہو کشمیر میں ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور بیٹھے ہیں کہ کسی حد تک جو ہے جو جمہو کشمیر وقت بورڈ کی جو بات چلی تھی جو کہ ہمارے یہاں کے علماء کی یہاں کے مدارس کی یہاں کی عوام کی جو ایک دیرنہ تمنہ تھی اور مانگ تھی تو اس کو کہیں نہ کہیں پورا کرنے کے لیے کچھ کوشیں کسی حد تک جالی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ مدرسہ بورڈ جمہو کشمیر کے اندر قائم اور دائم ہو کر رہے گا اس کی بنیادی طور پر بہت ساری جو ہیں فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں آپ ہمارے جمہو کشمیر میں جو طلبہ و طالبات کی اگر ایک تعداد کو دیکھا جائے تو وہ بہت بڑی تعداد ہے یعنی لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے طلبہ و طالبات مدارس کے اندر پڑ رہے ہیں لیکن یہ سات آٹھ سال سفر پڑھائی کا مکمل کرنے کے بعد جو انہیں اسناد دی جاتی ہیں تو ان کی حکومتی طور پر ان اسناد کی کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں سمجھے جاتی ہے لیکن الحمدللہ اگر یہ کوشش جو ہے مکمل ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ بچوں کی مستقبل کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا بچوں کی جو اسناد ہوں گی ان کو گورمنٹ جو ہے سطح پر ایک کافی امانتہ حاصل ہوگی تو یہ ایک بہت خوش آئند قدم ہے ہم وقت بورڈ کا جو ہے اپنے جمعہ کشمی جو وقت بورڈ ہے اس کے بھی تمام طرح ذمہ داران کا جو بڑے ذمہ داران اوہدہ داران ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس میں ہماری عوام کا ہمارے مدارس کا بھرپور جتنا بھی تعاون ہوگا جیسا بھی ہوگا ہر ممکن تعاون ہم کرنے کے لیے جو ہے بلکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایل جی حکومت سے پھر گزارش بھی کریں گے کہ اس کو جو ہے سیریس لے کر اس مسئلے کو اس کے اوپر کام کیا جائے اور ہمارے طلبہ کی طالبات کی ہمارے مدارس کی اور عوام کی اس دیرینہ تمنا کو پورا کیا جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد عباری صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم مدرسہ بورڈ بہت جلدی لاغو کیا جائے جس طرح یوپی میں دلی میں اور بڑی سٹیٹو میں ہمارے اندستان میں مدرسہ بورڈ ہے اس لیے جمعو کشمیر بھی جل سے جلد مدرسہ بورڈ بنائے جائے ہم جو ال جی صاحب نے قدم ٹھائے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک بات ال جی صاحب تک یہ بچائیں گے کہ ہمارے مدرسے کے تنظیم مدارس کے صدر مولانا اشریف صاحب کو اس کے بیٹھ رکھا جائے اس میں ہمارے مدرسے کے قانون اور قانون جو آپ تک بچائیں جائیں ان کو لاغو کے جائیں اور ال جی حکومت کے بلکسو پورے ال جی حکومت کے اور تمام کے ہم شکر گزار ہیں اور یہ بڑی درینہ مانگ تھی ہماری پرانی مانگ تھی بڑی دیر کے بعد ال جی صاحب میں اچھا قدم ٹھائیا ہم ان سب کا ایڈمیشیشن کا ال جی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندستان اور بلکسو جمع کشمیر کے بائیچارے کے ساتھ رہنگ تو افیق اللہ تعالیٰ ہمارے